بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں آج اچار بنانے لگی ہوں یہ میں نے پھول کو بھی لے کے اس طرح کاٹ کے رکھ لی ہوئی ہے یہ میرے لیمن ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کاٹے ہوئے آدیا دیکھئے ہوئے اور یہ گاجر ہے گاجر کو میں نے گرم بانی سے واس ایک یقبال دیا اور نکال لیا کچھا پانا ختم کیا تھوڑا سا گلائی نہیں ہے پھول میں نے یہ دیکھیں یہ مولی ہے اور یہ سبز مرچیں ہیں ان کے میں نے دو دو ٹکڑے کر لی ہیں اب میں ڈالنا دکھاتی ہوں یہ نمک لیا ہوئے میں نے یہ حل دی اس میں سانف کلمنجی اور خوشک دنیا رائی یہ سب کچھ جاتا ہے لیکن وہ میں بعد میں ڈالوں گی پہلے میں حلدی اور نمک لگا کے نک دوں گی دو دن اور اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ جو بٹ پانی اندر یہ چھوڑیں گے ساری چیزیں اور وہ ڈرائی کر دوں یہ کہ میں سے ڈرین کر کے اور اس کے بعد میں نے خوشک کر کے پھر ڈال دی ساری چیزیں کیونکہ اگر میں ڈال دیتی ہوں ابھی سے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پاری سے چیزیں مسائلے جو ہے جو ہے وہ جذب کار لیتے ہیں اور اچار میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے بسم اللہ علاقہ یہون میں یہ لیمن میں دی گیا ہے میں نے اور یہ گپی یہ مرچیں ڈال دی ہیں مرچیں آج کل نہیں اچھی آئی ہوئی اچار کی نہیں ہے بس میں نے دکھانے کے لیے تھوڑی سی ڈال لی ہے اور یہ اس کے اندر میں وہ دو چیزیں ڈال رہی ہوں اب نمک کی فکر نہیں کرنی جتنا بھی ڈال جائے کیونکہ پانی نکل جانے ہے تو نمک سارا یہ سے ڈرین ہو جائے گا نمک نہیں رہے گا اس کے اندر دیکھنے والے یہ نہ دیکھے کہ بھی اتنا نمک ڈال رہی ہیں تو نمک سارا تو پانی بن کے نکل جانے ہے میں نے زیادہ رکھ لیا جتنا مجھے ضرورت ہے میں ڈال لوں گی میں آگے بھی دکھاتی جاتی ہوں آپ کو کہ اس طرح اس کے نمک زیادہ ہوگا تو پھر ہی اچھی بنے گی اور یہ حلدی ہے یہ میں چمچ سے ڈال لوں گی اس سے میں ہاتھ نہیں خراب کروں گی یہ تقریباً دو بھار کے چمچ ڈال لوں گی میں یہ دو دین سے دن میں تین چار دفعہ ہی لانا ہے اس طرح یہ نہیں کہ یہ ڈالا ہے اور چھوڑ دیا ہے یہ کام نہیں کرنا تین چار دفعہ ہلاتے رہیں گے یہ سٹیل کا دیجکہ دو تین دفعہ دن میں ہلاتے رہنا سٹیل کا دیجکہ ہے اس میں خراب تو نہیں ہوگا مٹی کے دیجکے میں سراغ ہو جاتے ہیں وہ جو ہنڈگیں اور دولے ہیں ان میں آج کل پتہ نہیں کیوں پہلے تو اسی میں ڈلتا تھا سال سال پڑا رہتا تھا چار کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل وہ خراب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں ڈکل لگا دوں گی اور میں دو دن کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کی کیا صورتحال ہے اور کیسے میں دوسرے چار میں شامل کرنا ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے فل کوک کر لی تھی یہ گل گئیں گے جتنی گلانی چاہیے تھی اتنی گلاتے نہیں ہیں کہ یہ اندر ہی وہ بلیدہ بن جائے تو یہ میں نے اُبال لیں گے اُبال کے پھر پنکے کے نیچے رکھیں گے پانی ان کا سارا خوشک ہو گیا ہے یہ الحمدللہ چار میں نے پہلے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں لیمن بھی ہے اس میں عام بھی ہے سبز مرچ بھی ہے اور ایک یہ چیز ہے اس کا مجھے ٹھیک سے نام نہیں آتا کرندوہ کے کیا اسے کہتے ہیں یہ متنجن میں بھی ڈلتا ہے وہ ربا اس کا بناتا ہے وہ چیز ہے اس کے بعد چنے بھی ہے اندر اور لیسن بھی ہے یہ دیکھیں یہ چیزوں کا چار میرا پہلے تھا ڈالا ہوا اس کے اندر میں مولین شامل کر دیتی ہوں کیونکہ یہ تیار ہو جائیں گی اور بچے کھائیں گے یہ دیکھیں اب میں اسے مکس کر دوں گی اچار ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے ہیں اگر گھر میں تیار کیے جائیں جائیں بزار سے لے کے کھانے کے یہ دیکھ لیں اب سال ختم ہونے کو ہے دو مہینے تین رہ گیاں پھر اچار ڈال جائے گا تو یہ دیکھ لیں اچار میرا بالکل تازہ پڑھا ہے یہ دیکھیں میں ہر سال اچار خودی بناتی ہوں گھر میں اب وہ بھی تیار ہو جائے گا تو پھر آئل اس میں میں آؤٹ ڈالوں گی آئل کا میں آئل میں ڈوبا ہونا چاہیے اچار تبھی خراب نہیں ہوتا پھر میں وہ دو دن کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی دو دن گزر گئی ہیں جو چار میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ اب تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اب اسے میں نکالوں گی اس جالی کے اندر یہ چھانی ہے اس کے اندر نکالوں گی پھر اسی کے اوپر میں رہ دوں گی میں آپ لوگوں کو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد دکھاؤں گی کہ اس کا پانی کتنا نکل ہے جو نمک کی وجہ سے یہ پانی انہیں چھوڑا ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے یہ ایسا ہی پڑے رہے گیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ تیل جلایا ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے یہ لسن کے دو جوے گرائے تھے وہ کولا بن چکے ہیں سرسوں کا تیل خالص لینا چاہیے یہ دیکھیں ڈکن میرے کی حالت یہ میں نے اوپر سے ایسے ڈھاک کے کیونکہ میرا چار پہلے پڑے اس کے اندر آئل ہے اس لیے تھوڑا سا میں نے لیا آئل اس بوتل میں تھا یہ تقریباً آدھا کلو ہے آئل جو میں نے جلایا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں دو گھنٹے گزر گئی ہیں پانی سارا اس سے نیچے جا چک ہے یہ دیکھ لیں اتنا پانی اس کے اندر سے نکلا ہے وہ حلدی اور نمک نیچے بیٹھ گیا پانی اوپر ہے یہ میں اس چار جو میں نے پہلے چار تیار کیا ہوا ہے اس چار میں میں شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ چار میرا پہلے تیار ہے ماشاءاللہ میں بڑے چمچ سے آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں اسے یہ دیکھیں یہ چار تیار ہے پہلے الحمدللہ ہر چیز علید علید نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی میں شامل کر دوں گی جو میں نے تیل جلا کے رکھا ہوئے وہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ اچار میرے کچھ فیملی میمبر ہیں کچھ فرینڈ ہیں جن کو جائے گا اتنا ہم خود تو نہیں کھائیں گے یہ رس بھی دکھانے کے لیے میں نے بنایا ہے اور اب سب میں تقسیم کر دوں گی تھوڑا سا اپنے کے لیے راکھ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح اسے آپ مکس کر لیں یہ دیکھیں اس کے اندر اس طرح کولا بن جائے جب وہ لسن کے جو ہے تو پھر نکالنا ہے اسے بند کرنا چولا اور اوپر سے ڈککن ملکل بھی نہیں اٹھانا اگر ڈککن اٹھائیں گے تو ساری اس کی وہ کشبو اور دھوہا سا پھیل جائے گا یہ دیکھیں یہ لگ شکر ہے تیل بہت اچھا تھا اس کی کوئی میل نیچے نہیں بیٹھتی پھر بھی میں اسے بڑے آرام سے ڈالوں گی تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑی بہت کوئی بھی میل ہو تو وہ نیچے ہی بیٹھ جائے یہ دیکھیں گھر میں چیزیں بنائیں گھر میں بنانے کا یہ فید ہے کہ اصلی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے خود بنائی ہیں خالص ہیں یہ ہلکی سیس کے نیچے وہ مٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے سرسوں کا تیل نکلتا ہے تو زہری بات ہے کچھ نو کچھ تو نیچے رہتے ہیں یہ دیکھیں بہت برائے نام ہے نیچے یہ دیکھیں میں سارے کو مکس کروں گی جو نیچے میرا پرانا چاہ رہا ہے اسے اوپر لاؤں گی یہ سارا مکس ہو جائے گا یہ ایک دن ایسے پڑھا رہے گا پھر میں نے جدھر جدھر دینا ہے پھر میں تقسیم کر دوں گی ایک دن سارے میں مکس ہونے میں ایک دن لگے گا اسے میں اوپر سے ڈھاک کر دوں گی اچار کو تیل کے اندر ڈوباؤنا چاہیے پھر اچار خراب نہیں ہوتا اگر اچار تیل میں نہ ڈوباؤ اس میں میں نے کلونجی اور وہ سونف میتھے اور رائی دانا نہیں شامل کیا اس لیے میرے پہلے اچار کا مسالہ بہت زیادہ ہے تو میں نہیں شامل کر رہی ورنہ یہ چیزیں اس میں ضرور شامل ہوتی ہیں میں پھر جب آمب کا سیزن آئے گا تو اس وقت یہ آپ کو بتاؤں گی پر اچار اب تو میں نے دوسرے میں مکس کی گیا اس لیے میں نے وہ سونف یہی چیزیں ڈلتی ہیں خوشک دنگا سونف رائی دانا اور میتھے یہ چیزیں ڈال کے بنایا جاتا ہے اچار وہ چیزیں میں نے نہیں شامل کی یہ دیکھے نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہاں پہ میں اب ختم کرتی ہوں اس ویڈیو کو اچار تیار ہو گیا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ